سرکار دوارہ امر جوان جیوتی کو انڈیا گیٹ سیٹا کر راشتری ایود اسمارک میں ویلین کر دیا گیا آپ کو جانکاری دیکھیں اس سے بلہ کے بعد سیعت بھی کرمائی اب 36 سرکار نے کیونک سرکار پر زبانی حملہ کرتے ہوئے شہیدوں کی آزم 36 گرد کے رازدانی رائپور کے چوتھی بٹالین پریسر میں شہید اسمارک بنانے کا اعلان کیا ہے اس کے لیے بقاعدہ 125 فٹ کی دیوار گراؤن پتھر سے بنائی جا رہی جس میں دیش پر میں شہید اور ملیدان دینے والی چوانوں کے نام لکھے جائیں گے دیوار پر دیش پر کے شہیدوں کے نام ہوں گے انکت 37 کر سرکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے چوتھی بٹالین پریسر میں بنے گا سہید اسمارک جن لوگوں کو سہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جن کو بلدان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ امر جوان جوتی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے 1972 میں اندرہ جی نے اس کی اساپنا کی تھی تب سے انورت پچاس سال سے یہ جل رہا تھا 36 گرد میں امر جوان جوتی کی اساپنا کی جائے گی جو سہیدوں جو دیش کے لیے اپنے سہادت دی ہے ان کے نام سے جلے گا یہ جو ائرپورٹ ہے اس کے نزدیک ہی چونسی بٹالین ہیں وہاں پی ساپی کی جائے گی موضی جی اور ہم لوگوں کا راستہ ہے جیسے ندی کا دو کنارہ ہے ہم لوگ کبھی نہیں مل سکتے کانگریس کی وچاردھارہ مہاتمہ گاندھی کا وچاردھارہ ہے جس میں شانتی ہے بھائی چارہ ہے ست ہے اہنسہ ہے موضی جی کا راستہ ہے وہ ساورکر اور گوڑسے کا راستہ ہے جس میں ہنسہ کا راستہ ہے جس میں سڑی انتر کا راستہ ہے جس میں اسمتی کا کوئی سممان نہیں ہے جسے رون دیا جاتا ہے تو ہمارے راہ راجپت میں انڈیا گیٹ میں سہید اسمارک سے امر زوان جوتی کو سماجیوجت کر دیا گیا راشتی ید اسمارک میں اور سہید اسمارک پر انڈیا گیٹ پر جو انیس سو بہاتر میں تاتکالین پدھان منتری انڈرا گاندھی نے جو امر زوان جوتی انیس سو بہاتر میں جلائی تھی انتتہ وہ دو ہزار بائیس کو سماجیوجت کر دی گئی راشتی ید اسمارک میں اب نئی دلی میں جو امر زوان جوتی ہے وہ راشتی ید اسمارک میں جل رہی ہے لیکن اب چھتیس گڑھ سرکار اسی امر زوان جوتی کو لے کر چھتیس گڑھ میں دیس بھر میں اپنے پرانوں کو نیچھاور کرنے والے سہیدوں کے نام پر امر جوتی جلانے کی قوایت کر رہا ہے اس سمائے ہم چوتھی بٹالین رائیپور میں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی اسطحل پر امر جوتی جوان کو جلایا جائے گا یہاں پر باقاعدہ ایک میموریل وال بنائی گئی ہے اس میں سہیدوں کے نام ہوں گے ابھی یہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے یہ چھتیس گڑھ کے سہیدوں کے نام ہے لیکن آنے والے سمائے میں یہاں دیس بھر کے جنہوں نے اپنے پران نیچھاور کیے ہیں ان کے نام بھی انکیت ہوں گے یہ کالے پتھر کی جگہ اب براؤن پتھروں پر ایک سو پچھس فٹ لمبی دیوار اردھ چندرہ کار میں ہوگی جس میں سہیدوں کے نام براؤن پتھر پہ ہی کرید کر بنایا جائیں گے اور اس میں نہ کیول جمہو کسمیر میں جنہوں نے اپنے پرانوں کو نیچھواری ور کیا ہے بلیدان دیا ہے ان کی نام ہوں گے بلکہ یہاں پر ایک اسمارک بھی ہوگا تو یہاں پر ایک جو میموریل ٹاور ہوگا وہ میموریل ٹاور اس جگہ پر بنے گا اس جگہ پر میموریل ٹاور میں بلوہ پتھر سے ایک میموریل ٹاور ہوگا جس میں ایک جوان پسٹول کے ساتھ ہوگا اور سہید جوان جو امر جوان جوتی کی بات ہو رہی ہے وہ اسی اسطحل پر جلائی جائے گی جو انورت چوبیس گھنٹے تک لگاتار جلتی رہے گی اور اس کا بھومی پوجن کانگریس کے پوروراشتی عدیق چور سانسد راحل گاندھی تین پروری کو کرنے والے ہیں ٹھیک اس جگہ پر سامنے میں ایک قلہ نمہ ایک بھون بنایا جا رہا ہے دو منجلہ جس میں پرثم تل پر چطر پردرسنی ہوگی سہیدوں کے جیون کو بلیدان کو درساتے ہوئے اور دوسرے تل پر سستر پردرسنی ہوگی ہواید چھتزگر سرکار کرتی نظر آ رہی ہے تو یہ وہ اسطل ہے جہاں پر نئی دلی کے انڈیا گیٹ کی امر جوان جوتی کی طرح چوبیس گھنٹے تک یہاں پر امر جوان جوتی جلائی جائے گی اب ایک طرح سے کہا جائے تو کینر سرکار اور راج سرکار کے بیچ امر جوان جوتی کو لے کر بھلے راجنیتی شروع ہو گئی ہو لیکن ایک طرح سے کانگریس کی بھوپیس سرکار چھتزگر سرکار سہیدوں کا سممان کرنے جا رہی ہے اور چوتھی بٹالین مانا کیمپ رائیپور رازدھانی میں یہاں پر امر جوان جوتی جلائی جائے گی جس کا بھومی پوجن راحل گاندھی تین پروری کو کریں گے کیمرامین سمدت ساہو کے ساتھ ہمیں چورسیا انڈیا